بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورلڈ آف انفو کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ترکی کے ماہرین نے پیغام رسانی کے لیے ویڈس ایپ کے متبادل اپلیکیشن متعرف کرا دی جس کو سرکاری حکام استعمال کر رہے ہیں جبکہ دو روز میں اسے لاکھوں سارفین نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق بپ نامی ایپ کو ایک ایسے وقت میں متعرف کرایا گیا جب ویڈس ایپ نے متنازعہ پریویسی پالیسی پیش کی جس کے تحت کمپنی سارفین کا ڈیٹا دیگر کمپنیوں کو فراہم کرنے کی مجاز ہوگی ویڈس ایپ کی پریویسی پالیسی پر سارفین کھل کر تنقید کر رہے ہیں جس پر ادارے اور اس کے سربراہ نے علیدہ علیدہ وضاحتی بیانات بھی جاری کیے مگر وہ سارفین کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تک وہ تمام معلومات اور تمام فیچرز شیئر کریں گے جس کی بنا پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا بپ ایپ ویڈس ایپ کے متبادل بہتر اپلیکیشن ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے فیچرز ہیں جن کی وجہ سے بپ ایپ کو وہ پذیرائی ملی ہے یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب سے ویڈس ایپ کی پریویسی کا مسئلہ آیا ہے اب تک بپ کو نو لاکھ سے زیادہ گوگل پلے سٹور اور اتنے ہی آئی ایس سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیے گئے ہیں ایک اندازہ کے مطابق اب تک گیارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں باری باری آپ لوگوں سے اچھیر کروں گا کہ وہ کون سے ایمپورٹن فیچرز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بپ کو اپنے لیے پسند کریں گے بپ کو ویڈس ایپ کی متبادل مانیں گے سب سے پہلی بات بپ والوں کا یہ کہنا ہے کہ بپ اس یو یعنی یہ آپ کے دوستوں فیملی اور دیگر لوگوں کے ساتھ کنک کرنے کے لیے ایک بہترین اپلیکیشن ہے اور اس اپلیکیشن کے خاص بات ہی ہے کہ یہ انڈ ٹو انڈ انکرپٹڈ ہے یعنی اس میں ہونے والی کنورسیشن سینڈر اور رسیور کے درمیان رہے گی اس میں چیٹ یا دیگر آپ کا ڈیٹا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا نمبر ٹو اس کی جو سب سے خاص بات ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ خاص لگی وہ یہ ہے کہ اس میں ایک فیچر ہے جس کو ملٹی لنگوال انسٹنٹ میسیجنگ کہا جاتا ہے اس ملٹی لنگوال انسٹنٹ میسیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص کونٹیکٹ کو ایک خاص قسم کی لینگویج سٹ کرو گے تو اگلا بندہ جس مرضی لینگویج میں آپ کو میسیج کرے آپ کے پاس اسی زبان میں میسیج آئے گا جس زبان کو آپ نے اس کنٹیکٹ کے اوپر لاغو کیا ہوا ہے یعنی فرض کرے اگر آپ کسی بندے کا ایک لینگویج متعین کر لیتے ہیں ایرابک اگلا بندہ آپ کو انگلیش میں میسیج کرے تو آپ کی بپ کے اوپر آپ کی ایپ کے اوپر وہ اسی زبان میں آئے گا جو آپ نے تائین کی ہوئی ہے یہ بہت خاص فیچر ہے یہ کسی بھی دوسری ایپ میں نہیں ہے وٹسیم میں بھی نہیں ہے ٹیلیگرام میں سیگنل ان میں سے کسی میں بھی یہ فیچر موجود نہیں ہے تیسرے نمبر پہ اس میں ایچ ٹی ویڈیو کال کی سہولت موجود ہے ہائی ریزولیشن ویڈیو کال کی ریزولیشن سسٹم موجود ہے یعنی آپ بیک وقت دس لوگوں کے ساتھ ایچ ٹی ویڈیو کال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بپ اس یور لائف کمپینین یعنی آپ مختلف انٹرٹیٹمنٹ سپورٹس نیوز اور بزنس اور لائف چینل کے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹیز کے ساتھ اور چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بالکل ہی لیٹس فیچر سب سے نمائیہ فیچر منی ٹرانسفر یعنی آپ بپ اپلیکیشن کے ذریعے رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک نمبر سے دوسرے نمبر پہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی بپ اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو اپنی فیملیز کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک خاص اس کے فیچر ہے پھر اس کے بعد اس کی اگلی فیچر یہ ہے کہ اس میں سرپرائز پوائنٹ نامی ایک فیچر مطارف کرایا گیا ہے جس کے اطاعت آپ لائف لوکیشن کسی کسا شیئر کر سکتے ہیں اور آپ پتہ لگے گا کہ آپ کا چاہنے والا یا آپ کا جاننے والا یا آپ کے فیملی کا ممبر اس وقت کہاں بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد اس سے اگلی فیچر جو کی بہت زیادہ خوبصورت فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو نمبر ہیں دو سم ہیں تو آپ ان دونوں سموں کے اوپر الگ الگ بپ اپ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی ڈیوائس میں آپ بے ایک وقت دو بپ الگ الگ نمبروں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد بہت زیادہ مقبول فیچر یعنی بپ کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں یعنی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بپ کے ذریعے ڈیفرنٹ قسم کی گیمیں کھیل سکتے ہیں البتہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ ایپ جو گیم ہے وہ آپ کو پیڈ ورجن ہے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے بٹ آپ پیسوں کے ذریعے پیسے دے کے گیم خرید سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا جو فیچر ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے وہ یہ ہے کی کوالٹی میڈیا شیرنگ یعنی اگر آپ نے ویڈس اپ کی ذریعے تصویریں شیئر کرنی ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ویڈس اپ سے شیئر کی جانی والی تصویروں کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ اچھ ڈی تصویر بیج رہے ہیں ہائی ریزولیشن تصویر بیج رہے ہیں تو ویڈس اپ کی ذریعے سنڈ کرتے ہوئے اس کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے لیکن جب آپ بپ سے شیئر کرو گے تو اس کی کوالٹی ذرہتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا بلکہ 4K کی ایمیجز 4K کی تصویریں بھی آپ ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لورز کو اپنے جانے والوں کو اپنی فیملی میمبرز کو دوستوں کو فالو کر سکتے ہیں فالووئنگ کا آپشن بھی اس میں موجود ہے ساتھ ہی ساتھ ویڈس اپ کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ انسٹنٹ میسیجنگ کے ساتھ ساتھ ٹیکس میسیج کا آپشن بھی ویڈس اپ پہ لائے جائے لیکن ابھی تک وہ فیچر نہیں لا سکا البتہ بپ یہ فیچر لا چکا ہے بپ کے اوپر آ بپ کے ذریعے ٹیکسٹ میسیج ایس ایم ایس جس کو مشارڈ میسیجنگ سرویس ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ فیچر اس میں موجود ہے اس کے بعد بپ کا جو ایک اور ایمپورٹن فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سٹارڈ بپ این اون اینی پلیٹ فارم یو ویش آپ لپٹوپ پہ ہیں موبائل پہ ہیں ٹابلٹ پہ ہیں جس مرجی ڈیوائس پہ ہیں آپ ایزی لی بپ کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتے ہیں بپ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں ڈیکسٹوپ کے اوپر ٹابلٹ کے اوپر موبائل کے اوپر پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بہت بھی قابلہ ہو رہے کہ بپ اپلیکیشن انٹو ان انکرپٹیڈ ہے بہت زیادہ سیکیور ہے اور اب تک 43 ملین لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اور اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتی جا رہی ہے اس کے مقبولیت میں اس کی پذیرائی میں ابھی تک کوئی کمی دیکھنے کو نہیں آئی اور یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا یہ ترکی کی گورنمنٹ نے باقیدہ اپنے ڈیولپر کے ذریعے بنوائی ہے یہ ایپ تاکہ ویٹس ایپ کے متبادل لانچ کیا جا سکے اور یہ ایپ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے تمام کے تمام جو سسٹم سے یعنی اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے گروپ کیسے بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ دوستوں کے ساتھ کنیک ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے تب تک کے لئے آپ کو کمی خیال رکھے گا اللہ حافظ thank you so much